ایسے چار جانور جنگو گھر کے اندر پالنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی کیونکہ اس طرح کے چار جانوروں کے اندر پرکت رکھی گئی ہے جی ہاں یہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمبر ایک پر بکری پالنا اللہ کے نبی نے فرمایا تم بکری پالو اس میں پرکت رکھی گئی ہے نمبر دو پر مرگا پالنا جو شخص اپنے گھر میں مرگا پالے گا تو اس گھر پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا نمبر تین پر جو شخص اٹ پالے گا تو اس کی عزت میں دن پہ دن اضافہ ہوتا رہے گا نمبر چار پر جو شخص گھوڑا پالے گا تو جس طرح گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے اسی طرح اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہوگی آپ نے کبھی کوئی جانور پالا کمر میں ضرور بتائیے